کے بارے میں کیا کہا گیا ہے سنیے ذرا جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ تم نے تحریک لبائق پاکستان کو عزدہ کہا ہے اور تمہیں پتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصہ پھینکا تھا اور وہ عزدہ بن گیا تھا اور اس عزدہ قرس کے سامنے فیرون تھا تو اگر تم نے ہمیں عزدہ کہا ہے تو تم اپنے آپ کو فیرون بھی پھر سمجھو اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا ہے ان کی ساری بات بھی ملاحظہ فرمائیے گا آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہم نے اے آر وائی نیوز کی ایک ویڈیو گزری جس میں جڑا والا واقعہ سپریم کورٹ میں ڈسکس ہوا تو سپریم کورٹ میں ڈسکشن کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے جیسے ہی ٹی ایل پی کا نام آیا تو انتہائی برہمی کا اضار کیا اور انتہائی برہمی کا اضار کرتے ہوئے نہ صرف برہمی کی بلکہ یہ کہا کہ ٹی ایل پی والے اب عزدہ بن گئے ہیں اور عزدہ کی سرپرستی وہ حکومت کر رہی ہے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ہم سے کوئی ذاتی رنجش ہے تو پلیز آپ اپنے عوضے سے ہٹ کر ہم سے بات کیجئے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں کیونکہ یہ جو عوضہ ہے یہ انتہائی محترم عزد والا عوضہ ہے اس عوضے پر بیٹھ کر یک طرفہ بات کرنا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا عرض یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں تو کیا اتنے بڑے عوضے پر بیٹھ کر یک طرفہ ریمارکس دینا کیا یہ اس عوضے کے اہل ہے یہ اس عوضے کے لائک ہے آپ کو یہ خود سوچنا چاہیے کہ اس عوضے پر بیٹھ کر یک طرفہ ریمارکس دینے کی اہمیت کیا ہے ہمیں بلائیں ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے ٹیل پی کبھی بھی عدالتوں میں آنے سے نہ ڈری ہے نہ ڈرتی تھی آپ عدالتوں میں ہمیں بلائیں گے ہم آپ کو آ کے آپ کو ساری سیچویشن آپ کے سامنے کریں گے لیکن ہماری غیر موجودگی میں ہمارے خلاف باتیں کرنا یہ آپ کے عوضے کو زیب نہیں دیتا جس منصب پر آپ ہیں آپ کو اپنے منصب کا خود خیال کرنا چاہیے اور رہی بات آپ کا یہ کہنا کہ اب یہ اجدہا بن گئے تو آپ کی اطلاع کیلئے عرض ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی چھڑی پھینکی تھی تو آپ کو یاد ہونا چاہیے تھا وہ چھڑی اجدہا بن گئی اور اجدہا کیوں بنی اس لیے کہ سامنے فیرون تھا تو جب سامنے فیرون ہو تو پھر اجدہا بننا پڑتا ہے خیضر السلام کی جانب سے ایک بہت ہی سخت موقع اپنایا گیا اور سنظر نقشبندی صاحب کی جانب سے بھی جواب آگئے اور اس کے علاوہ جو آپ کے ساتھ منشوروں میں بات کی تھی کہ ارامہ سعدہ حسین رضی صاحب کی جو ایک بہت بڑی پیشنگوئی تھی وہ یہ تھی کہ حفظ سعدہ حسین رضی صاحب نے الیکشن سے پہلے یہ پیشنگوئی کر دی تھی کہ میری یہ بات نوٹ کر لیں کہ نواز شریف کو جس طرح باہر سے بھلایا گیا ہے نواز شریف کبھی بھی پیپلز پارٹی کے سپورٹ کے بغیر وزیراعظم نہیں بن سکتا اور جو بلاول بھٹو آج نون لی کے خلاف زہر اگل رہا ہے نواز شریف کو شباز شریف کو چور کہہ رہا ہے برا بھلا کہہ رہا ہے وہی بلاول بھٹو زرداری نواز شریف کو ووٹ دے گا اور اس کے ووٹ سے ہی نواز شریف یا شباز شریف جو بھی ہیں وہ وزیراعظم بنے گا اور آج وہ ٹائم آپ کے سامنے ہے کہ جب یہ دونوں جماعتیں ایک ہو گئی ہیں پھر سے ان کے آپس میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ بھی ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ تین سال کس نے حکومت کرنی ہے دو سال کس نے حکومت کرنی ہے اور کرسی کے لیے یہ جنگ جاری ہے کرسی کے خاطر یہ حکومتیں بھی تیہ کی جاری ہیں اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک دوسرے کو چور چور کہہ رہے تھے الیکشن سے پہلے وہ آج پھر ٹیبل پر بیٹھ چکے ہیں عوام کی نظروں میں دھول جھونک رہے ہیں لیکن یہ سارا معاملہ کرسی کا ہے کیونکہ اگر یہ لوگ عوام کے لیے کام کریں ملک پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ کبھی ڈیسائیڈ نہ کریں کہ تین سال تم حکومت کرو گئی ہوئی ہیں کہ تم پہلے آکے کھالو یا پھر تم یہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے الیکشن لڑتے ہیں الگل اصل میں ان کا پہلے ڈیسائیڈ ہوا ہوتا ہے کہ انہوں نے باریاں لگائی ہوتی ہیں کہ پہلے تم نے کھانا ہے بعد میں میں نے کھانا ہے چیف جسٹس نے جو الفاظ تحریکہ لبائک کے بارے میں پہلے بھی استعمال کیا اور اب تو انہوں نے حد ہی کر دی ہے آپ کیا کہیں گے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور چیف جسٹس صاحب کے اس الفاظ کو آپ کیس طرح دیکھتے ہیں لازمی کمنٹ کیجئے گا ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو مضبطہ کے لیے اللہ حافظ